السلام علیکم میں ہوں آسٹاپ کا دوست ظلفکار علی سمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ظلفکار ایس کے ویلوگر اجید آپ نے آلو پالک اگر چٹ پٹی کھانی ہے تو یہ رسوپی ضرور ٹرائے کریں بہت بہترین ریسیپی ہے اس میں آپ کو ہم پورا گائیڈ کریں گے آلو کتنی پالک جو جو چیزیں ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ہم پورا بتائیں گے اور پالک جو ہے یہ چٹ پٹی ہونا چاہیے ونہا مزا نہیں آتا ہے پالک کا تو اس کے لئے سب سب پیدے ہم نے لینا ہے ایک پتہ اور اس میں ہم نے اوئل کی ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم نے سیرہ کالی مرچ لانگ اور دالچینی کے ٹکڑے یہ ایڈ کی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لیے اس طریقے سے آپ نے کٹ لینی ہے پیاس میڈیم سائز کی اور اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کے چمچ ہلاتے رہنا ہے آپ نے کیونکہ پیاس کو جلانا نہیں ہے ہم نے براؤن رکھنا ہے اس طریقے سے آپ کا پیاس براؤن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دو ٹیبل سپون اس میں لسہ نظرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو ٹیماتر آپ نے چوب کر لینے ہوئے ایڈ کر لینے ہیں اس طریقے سے پہلے ٹیماتر ہم اس لئے ایڈ کرتے ہیں کہ بعد میں مسالہ چاہتا ہے پہلے اس لئے نہیں ڈالتے ہیں کہ مسالہ ہمارا جل جاتا ہے اس کے بعد ہم نے دھنیا پاورڈر حلدی اور لال مرشی پاورڈر اور نمک ایک ایک ٹی ٹی اسپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہلانا آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے اسے دیکھیں ہلکا سا آپ نے پانی اٹ کرنا ہے آدھا کپ تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں مسالے کو جلنا نہیں جائے مسالہ ہمارا اس طریقے سے کچھ بنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تین پاؤ ہم نے لیے ہیں آلو اور اس کو ہم نے اٹ کرنا ہے مسالے میں اور اس کی ابھی ہنائی کرنی ہے ہم نے آلو کی اس میں پانی اٹ نہیں کرنا ہے بالغلاب نے ہنائی کرنی ہے یہ اس طریقے سے اپنے پالک کو اچھی طریقے سے دھولیں تین سے چار پانی میں صاف کر کے دھولیں تاکہ اس میں کچھرہ مٹی دھولیں جو ہمارے مو میں آتی ہیں تین چار پانی میں اپنے دھولیں اس کے بعد آپ نے چڑھا دینا ہے پالک کا تقریبا ہم نے پانی تھوڑا سا اٹ کیا تھا زیادہ آپ نے اٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی ہمیشہ کم رکھا جاتا ہے پالک میں اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے گرینڈ کر لینی ہے پالک کو پانی آپ نے پالک کا نکالا نہیں ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے گرینڈ کر لینی ہے آلو پالک پلو پانی بلکل نہیں اٹ کرنا ہے پالک سے اسی پانی میں آپ کی یہ آلو کی ریسیپی بن جائے گی یہ دیکھیں اٹ کیا ہم نے صرف مسالے میٹ کی آدھا پانی آدھا کپ اور اسی پانے میں آپ نے آلو کو پکانا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ آپ نے پکانا ہے چمچ ہلاتے رہنا تاکہ پالک لگے نہیں یہ کہ ماشاءاللہ بہترین اور لیزی بنے گی آلو پالک چمچ آپ نے اچھی طریقے سے ہلاتے رہنا تاکہ لگے نہیں آلو پالک اگر لگ جاتا ہے اس کا پانی سوک جاتا ہے زیادہ تو پھر مزہ نہیں آتا ہے دیکھیں ہماری آلو پالک ہو گئی ہے ریڈی کتنے پیاری سے لکایا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لگے ساتھ پہل آئیکن کو بھی کلک کریں دوستوں کو بھی شیئر کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے ہماری آلو پالک ہو گئی ہے ملیں گے ہماری آلو پالک ہو گئی ہے موسیقی